آمد علی رسال ماشاء نحمد و نسلی و نسلیم على سیدنا و مولانا محمد رسول نبی الكریم الامین المقین الحنین الكریم الروف الرحیم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ سُبْحَانَ اللَّهِ اَسَاءَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا وَقَالَ اللَّهُ تَمَارَكَ وَتَعَالَى فِي مَقَامٍ آخر رَبَّنَا وَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا وَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي مَقَامٍ آخر اِنَّا أَعْطَيْنَا كَالْكَوْثَر صَدَقَ اللَّهُ مُولَانَا الْعَظِيمِ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ الْأَمِينَ سُبْحَانَ اللَّهُ دلوں کے خم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے دلوں کے خم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے اور جہاں سب واسطے سب آسرے دم توڑ جاتے ہیں جہاں سب واسطے سب آسرے دم توڑ جاتے ہیں وہاں یہ کام آتا ہے محمد نام ایسا ہے عزیزہ محترم غلام آنِ مصطفیٰ اشاکانِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قائدینِ تحریکِ منحاج القرآن منحاج ویلفر فاؤنڈیشن پاکستان عباوی تحریک اور جملہ منتظمینِ محفل اللہ رب العزت کا شکر بجان آتے ہیں کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب نبی کی ولادتِ باسعادت کی نسبت سے اپنے محبوب نبی کا ذکر کرنے اور سننے کی توفیق انا فرمائیں یہ وہ ذکر ہے جس کو ہمیشہ آباد رکھنے کی ذمہ داری اللہ نے خود لے رکھی میں نے جملہ بولا ہے یہ وہ ذکر ہے ولادتِ مصطفیٰ کا ذکر یہ وہ ذکر ہے جس کو جاری رکھنے کی ذمہ داری اللہ نے بولیے خود لے رکھی ہے کیسے میں نے آیتِ قرآنی تلاوت کی ابتداء یہاں سے کرتا ہوں اللہ حب و عزت نے برمایا ربنا وَبْعَسْفِهِمْ رَسُولَا یہ بات ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ یہ آیتِ قرآنی کا یہ حصہ یہ دعائے جد امجد سبحان اللہ ماشاء دعائے ابراہیم علیہ السلام ہے اور یہ دعا کب مانگی لوگ لاکھ کوشش کر لیں ملاد کو بیدت اور شرک کہتا ملاد کے نام پر رکابتیں ڈال کر یہ ذکر مٹایا نہیں جا سکتا اس لیے بھی نہیں مٹایا جا سکتا کہ ہم سے لے کر ون ناس تک جہاں اللہ ملزت نے جگہ جگہ پر قرآن مجید میں انبیاء کے میلات کا ذکر کیا وہاں تاجدار کائرات کا ذکر بھی کیا مگر میں اس وقت ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے غلامان مصطفیٰ آپ اہل محبت ہیں اگر اہل محبت نہ ہوتے اتنی بیابان میں قریب قریب کوئی بستی بھی نہیں آپ سارے یہاں بیٹھے ہوئے نہ ہوتے دنیا کے کاموں میں لگے ہوتے اس لیے یہاں بیٹھے ہیں کہ ہم سب اس بات پر شکر بجا لاتے ہیں کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب کی امت سبحان اللہ بارا انبیاء اکرام اور رسول بارا ایسے تھے جن کی روایات کتابوں میں ملتی ہیں کہ وہ اللہ کی بارگا میں دعا کرتے تھے باری تعالی ہمیں اپنے محبوب نبی کی امت میں ان کے تو عدد آگئے اور آپ تعالی کی دیئے خطب حدیث کا ایک ہزار انبیاء اکرام جب انہوں نے اپنے اپنے علاقوں میں اپنے اپنے ملکوں میں کوئی مصر میں آیا کوئی سام میں آیا کوئی یمن میں آیا جنہ علاقوں میں انبیاء اور رسول اپنے اپنے علاقوں میں اللہ مغوث کرتا رہا جب اپنی نبوت و رسالت کا پیغام مکمل کر لیتے تو مکمل کر لینے کے بعد سفر مکہ کا کرتے اور انہوں نے باقی اپنی زندگی کے ایام مکہ میں فقط اس لیے گزارے آخری زندگی میں ہمارے ہوتے ہوئے محمد مصطفی آ جائیں اور ہم اگر کا دیدار کرنا عزیز آئے بہترم بات میں اور طرف کرنا چاہتا ہو یہ دعائے حضرت ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کا گھر خانہ کعبہ تعمیر کر لیا اور آپ کو معلوم ہے جب ہم مستری سے کام کرواتے ہیں تو کروانے کے بعد ہم اسے مزدوری دے اللہ حب عام بندوں کی مزدوری نہیں رکھتا وہ فرماتا ہے تم میری طرف ایک ہاتھ کے برابر چل کے آؤ میں مزدوری میں تمہاری طرف پورے بازو بیتنا چل کے آؤ وہ مزدوری نہیں رکھتا میں اس کو تم پانچ نماز پڑھو وہ سواب پچاس کا دیتا ہے دیتا ہے مزدوری نہیں رکھتا عزیزان مہترم ایک عام بندہ اس کے دھر کی طرف چل کر آ جائے اس کے نام پر علم حاصل کرنے کی حرص سے کسی مجلس میں چل جائے وہ فرماتا ہے تم جتنے قدم چل کے آتے ہونا یہ کسی اور طرف قدم چل کے نہیں آتے سارے قدم تمہارے جنت کی طرف آ رہے ہوتے ہیں وہ عام تک کی بندوری نہیں رکھتا مگر قربان جاؤں جب اس کے خلیل نے اس کا گھر تعمیر کیا تو اس کی بندوری کیسے رکھ سکتا ہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اٹھا کے گھر کو تعمیر کیا مزور بیٹھے ہیں علماء بیٹھے ہیں میں تو سمت سنا رہا ہوں بات ہی تعمیر کر لی اللہ نے پوچھا میرے ابراہیم میں عام بندے کی مزدوری نہیں رکھتا بتا بدلے میں کیا مانگتے ہو کیا مانگتے ہو بدلے میں مزدوری میں کچھ اور نہیں مانگا وہ جب کائنات بھی وجود میں آئی تھی وہ جب ابھی آدم بھی نہ بنے تھے وہ جب ابھی شیص علیہ السلام بھی نہ بنے تھے جب ابھی کائنات میں کوئی نبی اور رسول بھی نہ آیا تھا جب ابھی زمین و آسمان بھی نہ بنے تھے جب نوہ و کنم بھی نہ بنے تھے جب جنت کا وجود بھی آیا تھا ابھی صرف تو تھا یا تو نے انبیاء کی روحوں کو برایا تھا تو نے ایک دفعہ ہماری روحوں کو اکٹھا کر کے کسی حسید چہرے والے کا ذکر کیا تھا کسی بددہا کے چہرے والے کا ذکر کیا تھا اور اے باری تعالی تو نے ہم سے بادا لیا تھا کہ تمہارے بات میرا محبوب نبی آئے گا تم سب پر لازم ہے کہ تم اس کی تصدید کرنا اس پر ایمان لانا باری تعالی میں تجھ سے مزدوری میں اور کچھ نہیں مانگتا بس ایک چیز مانگتا ہوں پتہ نہیں وہ میرے زمانے میں آئیں گے یا نہیں آئیں گے لیکن ایک بات ہے وہ نبی تو میری اولاد میں پیدا فرما دے وہ نبی اور رسول نیری اولاد میں پیدا فرما دے اب بات جو یہاں پر توجہ تلق جس لمحے حضرت ابراہیم علیہ سلام نے یہ دعا مانگی تو پتہ ہے وہ ایک پتھر پہ کھڑے تھے بولو کہاں کھڑے تھے اچھا بولیے کہاں کھڑے ساری زندگی حضرت ابراہیم علیہ سلام کی پتھروں پہ گزری تھی مگر آپ کے قدموں کے نشان کسی پتھر پر پڑے نہیں تھے مگر جس لمحے دعائے مصطفیہ مانگی اسی لمحے جس پتھر پہ کھڑے تھے ملاد مصطفیہ کی دعا مرمی کی دیتی آپ کے قدموں کے نشان اس پتھر پہ پڑ گئے اور آج اسی پتھر کو مقام ابراہیم کرتے ہیں عزیزان دو طرف دعا جو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جہاں تہر پلیست نے قرآن مجید کے اندر انبیاء کی ملاد کا تذکرہ کیا داجدار کائنات کے ملاد کا تذکرہ کیا وہ تو قیامت تک برقرار ہے ہی مگر جس پتھر پر کھڑے ہو کر ملاد مصطفیہ کی دعا بھی جائے آج چار ہزار سال بیٹ گئے آقا کے ملاد والے پتھر کے قدموں کے نشانوں کو مٹایا اور اب وہ پتھر ہے بھی ان کی حفاظت میں جو بچانا نہیں مٹانا چاہتے ہیں مگر عزیزان مہترم بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جس پتھر پر کھڑے ہو کر ملاد مصطفیہ مانگ لیتا جائے اس پتھر پر پڑے قدموں کے نشان مصطفیہ کی آمد سے پہلے نہ مٹھائے جا سکے جب سجدہ آمنا سلام اللہ کی گود میں وہ نور مصطفیہ آ گیا اور اپنی نبوت اور رسالت کے ساتھ جا جانگے عالم نے اپنے انوار دکھا گیا تو دکھا جانے کے بعد نبی اور رسول کی ملادت کا تذگرہ کیسے مٹایا جا سنت آج سبحان اللہ ماشاء اللہ تکبی تارا رسالت تارا حید جشعی ملاد نبی ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ملاد مصطفیہ کا تذگرہ کر کے اللہ نے ہمیں اپنی سنت پر عمل کرنے والوں میں شامل فرما دیا ہے عزیزان مہترم میں نے جو آیت قرآنی ترابط کی اللہ بلعزت نے فرمایا اب یہاں سے اپنی بات کو بھی مشروع کر رہے تھا فرمایا مقام مصطفیٰ سے عدب مصطفیٰ تک آنا ہے اور جب تک سنیں گے تب تک سناؤں گا جیسے سمجھا گئی کہ آپ تھک گئے ہیں اور مجھے لگتا نہیں ہے کہ آپ تھکنے والے ہوگے تھکنے والے تو نہیں ہیں جب سنیئے اللہ بولی عزت نہیں اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا اے میرے محبوب آپ صبح اٹھ کر تحجد کے نفل ادا کیا کریں بولیے کیا ادا کیا کریں باری تعالی تیرا ہر حکم میرے سار آنکھوں بھائیں اگر میں سپورٹ کر تحجد کے نفل ادا کروں گا تو بدلے میں ملے گا کیا اللہ رب العزت نے جواب دیا میرے محبوب تیرا کوئی امتی میری طرف ایک ہاتھ کے برابر چل کے آئے تو میں اس کی طرف کتنا کوئی ایک بازوں جتنا چل کے آئے میں دو بازوں جتنا چل کے آتا ہوں کوئی میری طرف چل کے آئے متفق علی بخاری مسلم کوئی میری طرف چل کے آئے میں رب ہو کر اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں تیرا کوئی امتی من کال لا الہ ادل اللہ داخل مجھے تیرے امتیوں سے اتنا پیار ہے کہ جو زندگی میں ایک مرتبہ پڑھئے میرے ساتھ لا الہ ادل محمد رسول اللہ پڑھ لے تو میں رب ہو کر بالآخر اسے جنت میں داخل کر دوں گا میرے عجر اور میرے انام کی کوئی حد مجھا بولیے کوئی حد نہیں یہ معاملہ تو ہے امتیوں کے ساتھ اور تو تو نبی اور رسول ہیں اور وہ بھی کوئی عام بولیے کوئی عام میرا محبوب ہے محبوب وں کے انام کی بھی کوئی حد نہیں ہوتی اگر تیرے ذکر کی بات ہوگی تو میں تیرے ذکر کو اپنا ذکر بنا دوں گا تجھے پکار ہوگی تو تجھے پکار نہ صرف تجھے پکار نہ نہیں ہوگا جو تجھے پکار گا مطلب ہوگا اس نے مجھے پکار دیا جس نے تیری حصت کر لی یہ سب قرآن کی آیات ہے مگر وقت کم ہے میں صرف ان کا مفہوم بتا رہا ہوں یہ ساری قرآن آیات میرے سامنے ہیں کوئی پوچھنا چاہے تو آیات بھی پڑھ دوں گا مگر عرض کرنا چاہتا ہوں مفہوم محبت وارے بیچے ہیں بات یہ ہے اللہ ربو علی صد نے فرمایا تیری حصت وہ صرف تیری نہیں وہ تیری بے عدبی صرف تیری بے عدبی نہیں وہ میری بے عدبی تیرا ہاتھ خدا کا پکان محب اور معبوب کا تعلق تو یہ ہے مگر آ میری بابو تجھے تیرے نفلوں کا صلح بتاتا ہوں شاید دنیا والوں کو تیرے مقام کی سمجھ آجا تا جارے تائنات نے تیرے سن سارا زندگی میں سچ بولا امانت کا خیال رکھا عبادت کی ریاست زندگی تین سال خدا کی عزت کی قسم تاجدار کائرات کی ساری باتیں ایک سائل پر رکھ دیں وہ تین سال جو شیف ابی طالب میں گزارے خدا کی قسم امت اس کا بدلہ بھی دے شاید تکبیر شاید رسال شاید تقیر شاید حید سرطان کی آمد زندہ بات تین سال جو شیف ابی تعلق میں گزارے امت ان کا بدلہ میں کہتا ہوں خدا کی قسم وہ بات یاد کی جیے جب تاجدار کائنات سہن کعبہ میں نماز ادا کر رہے تھے اور کفار و گشر کی امت کی اوجڑی لا کر تاجدار کائنات کی پوشت مبارک پر رکھ دی تھی اور سیدہ کائنات فاطمہ تُس دورتی ہوئی آئیں اوجڑی کو سائد پہ کیا اور اللہ کی بارگاہ میں بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تاجدار کائنات نے فرمایا بیٹی میں بد دعا دینے والا نہیں رحمت اللہ عالمین بن کے حیاء سائی امت تار جائے کائنات کی اس رحمت بھرے رویے کا بدلہ چکانا چاہے تو چکا نہیں سکتی اس نبی آخر زمانے سائی زندگی خود بیان فرماتے ہیں کہ اے ام المومنین آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض فرمانے لگے اے آئیشہ ہر نبی کو تکلیفوں سے گزارا گیا مگر جتنی تکلیفیں میں محمد کو دی گئی کسی اور نبی رسول کو عزیزان محترم بزرگان اہل سنت بزرگان دین میرے نوجوان بھائی بھی بیچے ہیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ ساری سہوبتیں یہ الگ میرے آقا کے مقام کو سمجھنا ہو تو اتنی بات ہی کافی ہے کہ رسول بات کو جو باقی ساری باتوں پر انام ملے وہ الگ آقا کے فجر سے پہلے تحجد کے نفلوں کا عجر یہ ہے اے میرے محبوب تم تحجد کے نفل ادا کرنا میں تمہیں مقام محمود عطا کرنا اب جب درجمہ ہو گیا تو محمود یاد رکھ لیں آقا کا مقام ہے اور اللہ کا نام ہے مقام محمود 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 یہ اللہ کا نام ہے اور پتا ہے محمود کا معنی کیا ہے جس کی تاریخ کی جائے بولیے محمود کیا معنی اس کا تاریخ کی جائے بات مشکل تو نہیں میں سمجھ جارہی بس سمجھانا چاہتا مقام محمود کہتے جس کی تاریخ کی جائے اور یہی بات دیل میں آگئی پتا ہے محمد صلی اللہ صلی اللہ اس کا معنی کیا ہے جس کی بہت تاریخ کی جائے بری تعالی ہم تو بچپن سے سنتے آئے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ وہ تیری تعریف کرتا پتے کس کی تعریف کرتا پتا پتا بوٹا بوٹا ذکر خدا میں کھویا پتا پتا بوٹا بوٹا ذکر خدا میں کھویا تو بات یہ ہے کہ کائنات میں پائی جانے والی ساری چیزیں اللہ کا ذکر کرتی ہیں باری تعالی تو نے اپنا نام رکھا محمود جس کا مطلب ہے جس کی تعریف کی جائے اور جب اپنے محبوب کی باری آئی تو تو نے فرمایا جس کی بہت تعریف کی جائے بہت بہت تعریف تو تیری ہوتی ہے تیرا نام محمد ہونا چاہیے تھا تیرے محبوب نبی کا نام محمود ہونا چاہیے تھا یہ معاملہ الٹ کیسے ہو گیا اللہ نے فرمایا اللہ دانو یہی بات تو تجھے بتانا چاہتا ہوں اور وہ کیا ہے فرمایا ساری تعالیات کا ایک ایک ذرہ مل کر بھی میری تعریف کر لے تو کیا اس تعریف کے برابر ہو سکتا ہے جس کی میں تعریف کر جس کی میں تعریف کر نہیں باری تعالی تو پھر فرمایا سنا نہیں ہے سنا نہیں ہے کہ جب سے میں ہوں جب سے میرے فرشتے ہیں جب سے مو رنین ہیں میرے محبوب پر چوبیس گھنٹے درود پڑھتے رہتے ہیں میں رب ہو کر چونکہ اپنے محبوب کی تعریف کرتا ہوں میرے محبوب کی تعریف میری تعریف کرنے کی وجہ سے زیادہ ہو گئی اس لیے اس کا نام محمد خدیہ مخلوق میری تعریف کر دی اپنا نام محمود اور جو میرا نام ہے قیامت کے دن میرے محبوب کا وہ مقام ہوگا کیسے اب محمود یہ مقام ہے کیا کیا ملے والا ہے آقا کے تحجد کے نفلوں کے باعث بس فرض نماز اس میں شامل اب سنتے آئیے گا جہاد غزوات اس میں سرایا اس میں خندق کھوڑنا تین کی پتھر باندھ شامل ہے تین سال سے بھی طالب کے شامل ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ جانا شامل آل غرز تیرے سر سال زندگی تاجدار کائنات کی اس کا عجر اس میں شامل عجر تو اس کو ملے نا جس کو عجر کی ضرورت ہو اور جس محبوب نبی کی وجہ سے عجر تخلیق ہوا ہو اس کو عجر کی کوئی ضرورت نہیں مگر ہماری اکنوں کو سمجھانے کے لیے ہمارے ذہنوں میں اپنے محبوب نبی کا مقام اور محبت پیدا کرنے کے لیے اللہ نے پورے قرآن میں صرف اشارہ دیا کہ تم میرے محبوب نبی کو پیمان میں توتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ ہمارے جیسے ہی ہیں نعوذ بللہ استغفر اللہ ہمارے جیسے ہی بشرت تھے تم یہ کہتے ہو سنو میرے محبوب کا مقام یہ ہے کہ وہ صرف تحجد کے نفل پڑھ لے تو میں اس کو مقام محمود اتا جواب آیا آؤ تاجدار کائنات نے خود اس کے معنی بیان فرمائے آؤ میں اس میں سے تین چار سنا کے عدب کی طرف آتا ہوں پہلا مانا اور یہ مانا کسی مفسر نے بیان نہیں کیا کسی مجدد نے بیان کسی اللہ والے نے یہ اس نے بیان کیا جس کے وسیلے سے تمام صحابہ اکرام دعا کیا کرتے باری تعالی بارش نہیں ہو رہی ان کے وسیلے سے دعا تاجدار کائرات کے صحابہ اکرام آقا رسول کا وسائل مبارک ہو گیا مدینہ میں قہد پڑ گیا انہوں نے سوچا کہ نبی پاک کے وسیلے سے دعا تو ہم حضور کے چچا حضرت عباس کو اب بتائیے حضرت عباس اللہ کے ولی تھے یا نہیں تھے اجھا بولو کل ولی بھی جمع ہو جائیں کل غوث جمع ہو جائیں کل عبدار جمع ہو جائیں ادنا سے ادنا صحابی کے قدموں کی خواب کے برابر بھی نہیں ہو سکتے حضرت عباس کو عباس کرنے لگے انا نتا وسلو الائکا بے امن نبی کا عبادی تعالی ہم تیری بارگا میں حضرت عباس جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کے چچا ہے بے امن نبی کا تیرے نبی کے چچا کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں باری تعالی فَأَسْكَيْنَا ہم پہ بارش نازل بیان کرتے ہیں دعا مانگنے کی دیر تھی اللہ نے بارش کو اتا دیا عزیز آئے موضر نازل 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 وقت بڑی تیزی سے گزرا میں جو بات کرنا چاہتا ہوں یہ حضرت عباس انہوں نے میں نے کہا کسی عام کی روایت نہیں مقام محمود حضرت عباس کی زبان اپنی تفسیر قرآن میں بیان کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات سے پوچھا یہ مقام محمود کیا ہے جو آپ کو آپ کے نفلوں کے بدلے میں ملنا ہے تاجدار کائنات نے جواب اشارت فرمایا مجھ سے پوچھنے والو مقام محمود یہ ہے کہ جب قیامت کا دن آئے گا ہر کوئی نفس نفسی کے عالم میں ہوگا پریشان تکاری دے گا بھائی بھائی سے دور بھاگ رہا ہوگا بیٹی سے دور بھاگ رہی ہوگی بیٹا باپ سے دور بھاگ رہا ہوگا آدم یہ ہوگا ہر کوئی پریشان مگر ان نفلوں کے بدلے میں جو مجھے ملے گا وہ یہ ہوگا کہ اللہ میدان محشر بھی میری تعریف کر رہی ہوں گی خود رب آزم بھی میری تعریف کر رہا ہوگا یہ کس کے بدلے میں ہوجا ہوگی کس کے بدلے میں اتحجل کے نفلوں کے بدلے میں فرمایا یہ پہلا مانا اس کو امام خازر نے بیان کیا یحمد کا فی اولون بلا خیون وہو مقام شفاعت وہو مقام محمود کہ تاجدار کائناس نے فرمایا اول سے لے کر آکھر تک سارے انسان میں محمد کی تعریف کر رہے ہوں گے خود خدا بھی محمد کی تعریف کر رہا ہوں یہ ایک معنی اگلا سنو اب درہ اسے دل میں درہ یہ جگہ بناتے جائیے کہ ہمارے نبی کا مقام کیا ہے صرف تحجد کے نفل سارے کچھ علاق کہتے ہیں رسول پاک کی تعریف زیادہ کیوں کرتے ہو قرآن مجید کے اندر اللہ تعالی نے سو مقامات پر کتنے مقامات پر سو مقامات پر اپنا اور اپنے محبوب کا ذکر اکٹھا فرمایا اکٹھا فرمایا اچھا اور پتا ہے ان سو مقامات میں سے سو مقامات میں سے چالیس آیات قرآن چالیس آیات قرآن وہ ہیں جس میں اپنا ذکر نہیں کیا فقط محبوب کی دا کا ذکر اور پھر اگلا طرح منظر دیکھو بات وقت کم ہے میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ تاجدار کائنا صلی اللہ سلم نے چالیس آیات وہ جس میں محبوب کا ذکر کیا ان چالیس میں سے بائیس آیات قرآن وہ ہیں کتنی آیات قرآن بائیس آیات قرآن وہ ہیں جن میں اللہ نے ذکر دو کا کیا مگر سمجھانے کے لیے ضمیر اللہ نے ایک استعمال کی اور ایک زمین استعمال کر کے واضح طور پر پیغام دے دیا کہ لوگوں میرے محبوب کا ذکر کرنا یہ کوئی عام ذکر نہیں ہے وَرَا فَانَا لَكَ ذِكْرَكْ میں نے اپنے محبوب کے ذکر کو اپنا ذکر بنا دیا عزیز آنے محترم آگے بڑھتے ہیں پھر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ کیا مقام محمود کا کوئی اور معنی بھی ہے فرمایا ہاں مقام محمود کا ایک معنی اور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مجھے راضی کر دے ہم نماز کس لیے پڑھتے ہیں پوچھا بولیے آج کھڑا کر کے بتائیں کس کے لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم عدب اور محبت سے پیش آتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے صدقہ اور خیرات کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے ساری دنیا اللہ کو راضی کرتی ہے اور رب کائنات محمد مصطفیٰ کو راضی کرتی فرمایا قیامت کا رلڈہ من المول وَلَسَوْفَ يُوْتِكَ رَبُّوكَ فَتَرْدَ اَنْ قَرِیب آپ کا رب آپ کو راضی کر دے گا دار دار کائنات سے پوچھا یا رسول اللہ آپ راضی کب ہوں گے آپ راضی کب ہوں گے آقا علیہ السلام نے جواب ارشاد فرمایا وَلَّا لَا خدا کی قسم میں تم بلدہ قسم اٹھا کے فرمایا مقام محبود یہ ہے کہ اللہ مجھے راضی کرے گا اور میں اس وقت تک اللہ کی قسم راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی دوزق سے نکال کے جنت سبحان اللہ جنت میں نہیں ڈال دیا جاتا خدا کی عزت کی قسم دیکھئے تاجدار کائنات دنیا میں تشریف لائے ترمزی کی حدیث ہے ترمزی تاجدار کائنات دنیا میں تشریف لائے سیدہ آمیہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہے کہ دنیا میں تشریف لانے کی دیر تھی پورا مکہ بسرہ اور شام تک خرج مینی نور نور مصطفی سات مصطفی دنیا میں قدم رکھا سور محلات روشد ہو گئے تھے اور دنیا میں تشریف لانے کی دیر تھی کہ نو مولود محمد مصطفی کے لاب ہل رہے تھے لاب ہل رہے تھے میں نے کان پاس کر کے سنا کہ یہ بچہ آنے مولود کہتا کہا کان پاس کر کے سنا آواز آ رہی تھی رب حبلی امتی رب حبلی امتی رب حبلی امتی باری تعالی جب میرا نور تخلیق کیا تھا اپنے نور میں سے اپنے میرے نور کو تخلیق کیا تھا مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ دنیا میں جاؤ گے تو تجھے تیری امت دے دی جائے گی باری تعالی میں تیرا محبوب نبی دنیا میں آ گیا ہوں آتے ہی پہلی دعا یہ کرتا ہوں کہ جس امت کو دینے کا وعدہ کیا تھا میری امت مجھے حطاب فرماتے رب حبلی امتی یہ ترجمہ غلط ہے کہ اللہ میری امت کو بخش لے یہ نہیں فرما تھا رب حبلی امتی حبلی کا مطلب ہوتا ہے وہاں باہی حبات دے دینا باری تعالی امت مجھے دے دے جب وہی محبوب نبی میراج کی رات اللہ سے ملاقات کے لیے چلے گئے تو بتا ہے دنیا میں بھی کسی کو کسی سے محبت ہو جائے تو جب محبوب پاس ہو دنیا کی کوئی اور شیع یاد ذرا وہ منظر بھی ذہن میں لاؤ کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کا دیدار ہونے لگا تھا ادھر محبوب تھا ادھر عاشقان مصر تھی غلامان مصر تھی محبتان اور محبات مصر تھی اپنے محبوب کو دیکھا اس قدر بے خبر ہو گئی کم ہو گئی کہ پھل بھی کٹ گئی انگریہ بھی کٹ گئی کوئی خبر یہ تو دنیا کی محبتیں ہیں ذرا سوچو لا مقام میں میں لکتا سمجھانا چاہتا ہوں لا مقام تھا فقط خدا تھا اور خدا کا حصول تھا ادھر اللہ کا محبوب محمد مصطفیٰ تھے ادھر محمد مصطفیٰ کے محبوب خدا تھے ادھر دونوں محبوب محبوب اکتے ایک جگہ تھے جیسے ہی نگاہ پڑی اللہ نے فرمایا السلام علیکہ ایوہ نبی اے نبی آپ پر سلام ہو ذرا سوچئے اللہ سلام بھیجنے والا ہو تو کچھ اور یاد رہتا ہے مگر قربان جاؤ وہ نبی اور رسول جس کی آمد پر خوشی منانے کو آج برا سمجھا جاتا ہے میں کہتا ہوں دلیلوں میں نہ جاؤ صرف ایک لمحے کے لیے سوچو برا برا پر برا سوچو آپ کو پتا کوئی نہیں تھا ایک بندہ پیچھے سے آتا ہے اور وہ آکے کہتا ہے یاد آج کا جو دن ہے نبی کی بلادت کا دن ہے بس میں کہتا ہوں فتم اور این باتوں میں نہ جائیں صرف ایک لمحے کے لیے آپ کو پتا چلے کہ آج نہ ہمارے نبی کی بلادت بتائیں بطور مسلم دل میں خوشی ہوگی یا نا یاد اس سے بڑھ کر اور ایک امتی کے پاس ہے ہی کیا ہے ہی کیا کہ تیز صحابہ نے بنایا تھا میں کہتا ہوں ظالموں کون سا دل تھا جب صحابہ نے نہیں بنایا صحابہ اکرام روز بناتے تھے یہ ہم بد وقت ہو گئے کہ سال کے بعد بناتے ہیں یہ مادیت آگئی یہ دولت آگئی یہ مالو زہر آگیا کہ ہم سال کے بعد بناتے ہیں صحابہ اکرام روز بناتے تھے وہ تو روز اللہ کا شکر کرتے چھے کہ تُو نے اپنے محبوب لبی کو ہمیں عطا سنو نا وہ صحابی بات اور یاد آگئی میں ارز کر دوں وہ صحابی جو فجر کی نماز پڑھ جاتے تبرانی کی عدیث موجم القبیر پڑھ موجم العصد پڑھ محمد بن حمبر پڑھ ٹائٹ جا رہے تائمات کے وہ صحابی فجر کی نماز پڑھ لی گھال جاتے بیوی بچوں میں دیر نہ لگتا زہر کی نماز سے پہلے مسجد میں آجاتے زہر پڑھتے لوگ نمازیں پڑھنے آتے وہ نماز تو پڑھتے ہی تھے دل میں اثر یہ ہوتا تھا محمد مصطفیٰ کا دیر زہر پڑھ کے دل کو سبون ملتا گھر چلے جاتے اثر تک پھر بیوی بچوں میں دل نہیں لگتا تھا محمد مصطفیٰ کے انتظار میں بیٹھ جاتے پانچ نمازوں میں رات میں یہ کیفیت ہوتی اپنے ایمان کو تازہ کرو یہ بات سن کر غلامان مصطفیٰ جبر کی اس جام مسجد میں بیٹھ کر ذکر مصطفیٰ سن نے والو یہ کوئی عام کام نہیں ہے کیا ہوا ایک دن آقا کی بارگاہ میں ارز کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ میں ایک پریشانی میں مبتلا آقا نے فرمایا بیٹھے میرے در پہ ہو تمہیں پریشانی ہو سکتی ہے تمہیں پریشانی ہو سکتی ہے اللہ مجھے دیتا ہے میں ساری کائرات میں تقسیم کر بتا کیا پریشانی ہے ارز کرنے لگا یا رسول اللہ کوئی دنیا بھی پریشانی نہیں ہے پریشانی یہ ہے کہ میں ایک نماز پڑھ کے اگلی نماز کے انتظار کے لیے گھر جاتا ہوں گھر جاتا ہوں میرا دیل نہیں لگتا اداس ہو جاتا ہوں مگر تسلیح یہ ہوتی ہے کہ چلو اگلی نماز میں جا کے پھر دیدار یار کر لگا پھر اگلی نماز اب پانچوں کا زیدر کر کے آپ کا دیدار کر کے دل کو چین دے دیتا ہو مل جاتا ہے مگر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم جنت میں چلے جائیں گے تو وہاں پر آپ کا مقام و مرتبہ تو انبیاء کے ساتھ ہوگا آپ کا محل تو بہت اونچا ہوگا میں تو کئی جنت کے نیچلے درجے میں ہوں گا تو اس کا مطلب ہے کہ میں وہاں آپ کا دیدار نہیں کر سکوں گا ہم تو اسی بات میں خوش ہو جائے کہ جنت میں گئی ہے مگر صحابہ اکرام سے محبت کرنے والوں صحابہ اکرام جنت میں بھی پہنچ کر کسی اور شیعہ کا خیال نہیں کر رہے جنت وہاں آپ کا دیدار نہیں کر سکوں گا ہی جنت میرے کڑے لکھے جتھے تُو نظرین آمے اور او دوزخ من لاک بہشتا جتھے تُو پہ آمے جاوی وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ جنت میں اس کا مطلب ہے میں میں آپ کا دیدار نہیں کر سکوں گا اکر علیہ السلام نے فرمایا ایسے آبی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں تاجدار کائنات نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے جنت میں بھی اسی کے ساتھ ہوں ہم میزل ملات ذکر ملات اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اللہ کو گواہ بنا سکے کہ تیری مسجد میں بیٹھ سارے ترمی سارے ریسال سارے تقیر سارے حیدری ستار کی آمد سارے حتم نبو سارے بھئی تھاک تو نہیں کہے میں موضوع مکمل کرنا چاہتا ہوں اگر آباز اچھی سی آنی چاہیے میں نہیں آمد مصطفیٰ ہاتھ بلند کر کے آپ بولنا ہے آمد مصطفیٰ آش اللہ اب ذرا سنیے بہت یہاں سے موڑی تھی کہ دنیا میں تجریف لائے تو کس کو مانگا بولیے امت کو اللہ سے مراقب کے لئے پہنچے اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب تم پر سلام ہو بدلے میں یہ نہیں فرما عرض کیا کہ ماری تعالی ہاں ٹھیک ہے مجھے سلام قبول ہے مگر قربان جاؤں اپنے نبی آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ حلی علیہ وسلم پر کہ اللہ نے فرمایا السلام علیہ کا ایوہ نبی اے نبی آپ پر سلام ہو بدلے میں تاردار کائنات نے عرض کیا باری تعالی یہ سلام صرف مجھ تک نہ بھیج بلکہ السلام علینا وعلا عباد اللہ صالحین یہ سلام کو میری ذات تک محدود نہ رکھ اس سلام میں تو میری امت کو بھی شامل بھولے میراج کی رات گئے امت کو نہ بھولے دنیا میں آئے تو امت کو نہ بھولے میراج کی رات گئے امت کو نہ بھولے اور جب ہم حشر تو کیا وہاں بھول جائیں گے نہیں بھولیں جیت کیا عالم ہوگا سنیے بیان کرتے ہیں اس کو سنن ابی دعوت قردی احیاز نے الشفا میں بیان کیا اس کو امام دبرانی نے موجب القبیر میں بیان کیا کہ قیامت کا دنائے گا تاجدار کائنات کو جب روزہ مصطفی سے باہر نکالا جائے گا تو آپ کو آپ کی اونٹنی بر لے کے جا رہا ہوگا تو عالم یہ ہوگا کہ ارد دن ستر ہزار فرشتوں کا جھرمت ہوگا اور لاکر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک اور آقا علیہ السلام کی ساری امتیں امت اور پچھلے نبیوں محشر میں سٹیج لگے گا یہ ہے مقام محمود سٹیج لگے گا اور اس سٹیج پر دو کرسیاں رکھی جائیں گی ایک کرسی کرسی خدا ہو بھی دوسری کرسی کرسی مصطفی اللہ فرمائے گا کہ آجا میرے محبوب ادھر میں اپنی شان کے لائق بیٹھا ہوں میرے ساتھ اس تاجدار کائنات فرماتے میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا میں عدب اور محبت میں اس کرسی پر بیٹھ نہیں سکتا فرمایا یہ قیامت کے کرسی کا مل جانا یہ ان دو نفلوں کا صلح ہے جو تاجدار کائنات نے تحجد آگے بڑھتے ہیں وقت کم ہے بات کو مکمل کائنات فرماتے ہیں حساب کتاب شروع ہو جائے گا حساب شروع ہو گا تو کیا عالم ہو گا حساب شروع ہو گیا کئیوں کو پروان دوزت مر جائے گے اللہ مجھے اختیار یہ دے گا کہ میں ان کے دوزت کے پروانے پھار کر جنت کے پروانے جاری کر جائے فقط ایک ان کی شان مصطفی دکھائی جانے والی ہے اس دن دار جائے کائنات کے مقام کو دکھایا جائے گا بتایا جائے گا اور دار جائے کائنات فرماتے حساب کتاب مکمل ہو گیا جنت ہی جنت میں چلے گئے دوزت ہی دوزت میں چلے گئے میں اپنے میزان کو چھوڑ دروازے پہی سارے کھڑے ہیں کوئی داخل نہیں ہوا میں جاؤں گا جنت کا دروازہ نوک کروں گا نوک کر کے اندر سے آواز آئے گی یہ دروازہ نہیں کھلے گا جب تک محمد مصطفیٰ نہیں آجاتے قربان جاؤ دار جارے کائنات میں فرمائے گیا بابا آنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جنت کا دروازہ میں بہت چھوٹ کر دیا دروازہ کھلے گا دروازہ کھلے گا اور امام بخاری کے استاذ امام احمد بن حنبل اپنی مسلم میں بیان کرتے ہیں کہ جیسے ہی تاری کائنات نے فرمایا میں اندر قدم رکھوں گا اس حدیث کو امام حجر اسکلانی نے بیان کیا امام حمد بن حنبل نے بیان کیا وہ بیان کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ ایسے جنت کا دروازہ کھلے گا جنت میں قدم رکھیں گے آگے منظر یہ ہوگا فیستق برونی اجبار تعالی خدا کی قسم میں جنت میں قدم رکھوں گا خود خدا میں محمد مقام محمود یہ وہ مقام ہے جو میں محمد کو تحجد کے نفلوں کے بدلے پہ ملا ہے اللہ استقبال کرنے کے جی ہوگا اور پھر فرمایا میں جنت میں جاؤں گا میں دیکھوں گا کہ جنت میں میرے کئی امتی نہیں پہنچے میں ستے میں جاؤں گا یہاں سے پیغام کی طرف آ رہا ہوں سنو میں قدم رکھوں گا جنت میں اللہ استقبال کرے گا ادھر اللہ استقبال کر رہا ہے اس کی شان برال برال اللہ کی شان کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا مگر ادھر خدا استقبال کرنے کے لیے اپنی شان کے لائق موجود ہے اور ادھر تاجدار کائنات اپنے امتیوں کو ڈھون رہے ہیں ڈھون رہے ہیں ڈیکھیں گے کہ وہاں پر امتی نہیں تاجدار کائنات سجدے میں گریں گے اور روایات میں آتا ہے تین مرتبہ سجدے میں آئیں گے جن کے پہلے پہلے بار جب سجدہ کریں گے تو ستر ہزار گناہ گاروں کو دوزت سے نکال کے جنت میں لے جائیں گے پھر جس کے دل میں رائی کے برابر ایمان ہوگا اس کو جنت میں لے جائیں گے پھر جس نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی لا الہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا ہوگا اس کو دوزت سے نکال کے جنت میں دو نہلا دیا جائیں گا پہلے وہ دوزخی ہوں گے بعد میں ان کو بھی جنتیوں میں شامل فرما دیا جائیں گا عزیز آن محترم یہ ہمارے نبی کا وہ مقام ہے جو مصطفیٰ کو صرف تحجد کے نفلوں کے بدلے میں ملا ہے آج لوگ اتراز کرتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ تاجدار کائنات کا عدب اتنا کیوں کرتے ہو ان کا نام آجائے تو انگوٹے چون کے آنکھوں پہ کیوں لگاتے ہو ان کا نام آجائے گردر کیوں جھکاتے ہو ان کا نام آجائے تو کھڑے ہو کے سلام کیوں پڑھتے ہو میں قربان جاؤں تاجدار کائنات کے صحابہ نے کبھی ایسا سوال قرآن میں فقط ایک حکم آیا تھا کہ میرے محبوب کا عدب کرنا بس پورے قرآن میں رسول کے عدب کرنے کا طریقہ کہیں بیان قوچھا بولیے میں بات قدم کر رہا مگر اینڈ پر کلائیمیکس کے طور پر تین چار باتیں سنانا چاہتا ہوں بس تاجدار کائنات کے عدب کا طریقہ پورے قرآن میں پوچھا بولو یار پورے قرآن میں نہیں ہے مگر قربان جاؤ صحابہ اکرام پر انہوں نے تو کبھی نہیں کہا تھا کہ یہ طریقہ تو قرآن میں نہیں آیا حدیث میں نہیں آیا تم ایسے کیوں کرتے ہو اور میں بتاؤوں کیا کیا کرتے تھے آؤ مسلم شریف پڑھتے حدیث پاک نمبر دو دار دو سو چیالیس پڑھ لو تاجدار کائنات کا وہ حجام وہ ہیر رسل ہماری زبان میں نئی لیکن ہم عدب میں نہیں کہہ سکتے وہ جو حق علیہ سلام کے دانبر پر تھا صحابہ اکرام کو وہ وہ حجام ہے رسل بنائی جو آقا کے بار براتا گلی کوچے میں نظر آجاتا نظر آجاتا مسلم کی حدیث ہے نمبر بھی بتا دیا کہ وہ ہے رسل کہیں گلی کوچے میں نظر آجاتا حدیث کے لفظ ہیں صحابہ اکرام اس کو پکڑ کر اس کا اس طرح تواف کرنا شروع کر دیتے جیسے خانہ کعبہ کا تواف کیا جاتا ہے ابھی بھی یہ کھوٹے چونے کا پوچھتے ہو ابھی کھڑے ہو کے سلام کرنے کا پوچھتے ہو ابھی کہتے ہو عدب اتنا کیوں بجال آتے ہو بھئی ہم کوئی نئی بات نہیں کر رہے ہم تو صحابہ کی سنت تیمم ہے یہی بات ختم کر دوں گا آیت تیمم پتہ ہے یہ آیت تیمم کیسے اتری حضور کے ایک صحابین حضرت اسلحہ بن شریک بولیے کیا نام ہے یاد کر لیں لے کر جائے کچھ حضرت اسلحہ بن شریک تاک دارے کائنات کے صحابی ان کی ڈیوٹی یہ ہوتی تھی کہ ہمیشہ جب بھی آقا علیہ السلام نے سفر کرنا ہوتا تو آقا علیہ السلام کی اوٹنی پر جو کجاوہ باندھنے کی ڈیوٹی ہوتی تھی وہ اس مقدر والے صحابی کی ہوتی تھی جب کہیں جانا ایک دن آقا علیہ السلام نے کہیں تشریف لے جانا تھا تو وہ صحابی رات پورے حدیث میں کہیں یہ پر ہے کہ حالت جنابت میں آپ نے اپنے نبی کی اوٹنی کے کجاوے کو ہاتھ نہیں لگانا بولیے کئی قرآن میں ہے کئی حدیث میں ہے مگر صبح وقت ہو گیا شدت کی سردی تھی بیماری کا خدشہ تھا صحابی پانی بھی تھنڈا تھا پانی موجود بھی نہ تھا یہ ساری کنڈیشن بیان نہیں آپ نہا نہ سکے غسر نہ کر سکے صحابی نے سوچا کہ نہ پاک جسم کے ساتھ پاک اونٹنی کے پاک کجاوے کو ہاتھ لگایا نہیں جا سکتا کوئی قرآن میں حکم نہ تھا کہ ایسا نہ کرنا کوئی تاجدار کاریات نے فرم نہ فرمایا تھا کہ ایسا نہ کرنا مگر آج مصطفیٰ یہ تھا کہ اونٹنی کو ہا اونٹنی کے کجاوے اونٹنی کو بھی نہیں کجاوے کو ہا نہیں لگایا کہ میں اونٹنی تیار ہو گئی آق تشریف لے گئے ادھر صبح سورج نکلا پانی کا انتظام ہوا حضرت اسلحہ بھی نہا کر پاک صاف ہو کر اسی مقام پر پہنچ گئے جہاں تاجدار کائنات نے جانا تھا تاجدار کائنات نے دیکھا دور سے یہ موجب القبیل کی حدیث ہے تو فرمایا اے اسلا بات یہ ہے کہ آج تم ابھی دیسے بھی آرہے ہو اور آج میری اونٹنی کا کجاوہ بھی اس طرح نہیں بندہ ہوا تھا جیسے تم بیلے باندھتے تھے آج ٹھیک طریق کیسے نہیں بندہ ہوا عرض کیا رسول اللہ یہ مہدرہ ہو گیا تھا میں نا آج آپ کائنات بات سن کر مسکرا پڑے انہ سے اللہ نے جبرائیل کو بھیج دیا اور آیت تیمم ہوتا دی کہ اے میرے محبوب تیرے محبوب بندے نے تیرے محبوب غلام نے تیرے صحابی نے تیرے عدم کا خیال رکھا اور نا پاک جسم کے ساتھ تیری اونٹنی کے پاک کجابے کو ہاتھ نہیں لگایا آج میں رب ہو کر تجھے حکم دیتا ہوں اپنے سحابہ کو بتا دو کہ جب کبھی پانی نہ ہو کوئی نیک کام کر نہ ہو تجمم کر دیا کرو اللہ تمہیں پاک اور صاحب اللہ یہ اب کسی نے اس سحابی پہ تو فترہ نہیں لگایا کہ یہ کیوں کرتے ہو آج میں اس وقت بات بزرگوں سے نہیں کر رہا اس وقت بات میں نوجوانوں سے کر رہا ہوں بزرگ جانتے ہیں ان بات وں کو میں نوجوانوں سے بات کر رہا ہوں آج سوشل ویڈیا کے ذریعے آج دگر چینلز کے ذریعے یہ بدبختی بھلائی دارک ہے کہ ہر کام بی دت ہر کام بی دت اور بھائی دین کے کتنے کام تھے جو سیاوہ اکلام کے زمانے میں نہیں ہو کہتے انہوں نے تو جھنیا نہیں لگائی تھی میں نے کہ آپ کل آج کا کاروبار ہوگا جھنیوں کا اس وقت میرچوں کا کاروبار بڑو کا ہوگا بھائی جب تھی مٹانا چاہو قیامت کا دن بھی ہوگا خود خدا تعریف کرنا ہوگا ہم دنیا میں کیوں نہ کریں اس لیے آؤ صحابہ اکرام کے اس طریق پر ہمیں چلنا ہوگا کہ وہ صحابہ اکرام جن کا ساری زندگی معمول یہ تھا کہ لوگ حاج کرنے کے لیے جاتے ہیں پڑھئیے بخاری اور مسلم کو یہ ہم اہل سنت سے بات کر رہا ہوں اور شیخ اسلام ڈاکٹر محمد طاہر رکادری ہمیشہ یہی شرح دیتے ہیں کہ ہم صرف سنتے ہیں ہم پڑھتے نہیں ہیں وہ کوئی نمبر بتا دیں آخر اور نہیں تو خود زندگی میں ایک مرتبہ بخاری اور مسلم پڑھئیے پتا چلے گا کہ امام بخاری تو اس وقت تک حدیث لکھتے ہی نہیں تھے جب تک ان کی جیب میں مصطفیٰ کے موہ مبارک نہیں ہوتے تھے امام بخاری انہوں نے اس حدیث کو لکھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ گئے سے نتابع میں حجر اسود کو چومنے لگے تو چومتے ہوئے فرمایا ہے حجر اسود مانا کہ تُو سارے گناہ اپنی طرف کھینچ لیتا ہے مانا کہ تُو جنت کا پتھر ہے تیری بڑی شان ہو بھی مگر یاد رکھ میں تجھے اس لیے نہیں چومتا کہ تُو جنت کا پتھر ہے اس لیے نہیں چومتا یہ حدیث کے لفظ رہا کہ تُو سارے گناہ اپنی طرف کھینچ لیتا ہے یاد رکھ تمہیں فقط اس لیے چوم رہا ہوں کہ تجھے میرے آقا و مولا محمد مصطفیٰ نے چوما ہے یہ محبت انسان تو در کنار مسلم کی حدیث پڑھ یہ مسلم شریف کہ تاجدار کائنات نے ابھی اعلان نبوت بھی نہ کیا تھا چاریس سال کی عمر مبارک میں آپ نے اعلان نبوت سرمایا تو ابھی اعلان نبوت بھی نہ کیا تھا کہ جب بھی مکہ کی گلی میں چلتے تو کونے پر ایک پتھر پڑا ہوا تھا حضرت مولا کائنات مولا علی مردزا علی حس علی انواعیت کرتے کہ آقا میں آج مدینہ میں آگئے آقا مدینہ میں فرما رہے ہیں اے علی میں آج بھی اس پتھر کو جانتا ہوں کہ جب میں مدینہ مکہ کی گلی میں چلتا وہ ایک کونے پر پڑا ہوتا جب میں اس کے پاس سے گزرتا وہ مجھ پر سلام پڑتا تھا سلام پڑتا تھا دار کائنات نے فرما میں اسے آج بھی جانتا ہوں اور یاد رکھنا ہے علی جب میں جنت میں جاؤں گا وہ پتھر مجھ پر سلام پڑھنے والا میرے ساتھ جنت میں جائے گا عزیزان مہترم اگر ایک پتھر تازہ کائنات پر سلام پڑھے تو آقا نہ بھولیں اور جنت میں لے کر جائیں ذرا قربان جاؤ امت سلام پڑھے تو اس کی عظمت کا حال کیا اور آپ نے یہ حدیث تو سنی کہ جان جا کا ذکر ہو رہا ہو وہاں فرشتے آ کہ لکھتے ہیں مگر پڑھئے سنن ابی دعوت سنن ابی دعوت پڑھئے تازدار کائنات نے فرمایا اللہ نے فرشتوں کی ایک جماعت مقرر کر رکھی ہے جماعت مقرر کر رکھی ہے اس جماعت کا کام یہ ہے کہ وہ کیا بھی مجبر سلام پڑھا جا رہا ہو وہ ان ساروں کے نام ریجسٹر میں لکھ لیتے ہیں لکھ کر میں محمد کی بارگاہ میں بھی شکر دیتے ہیں دوستو آؤ تازدار کائنات کی محبت اور آدب یہ جنت اور خدا کی رضا کا واحد ذریعہ ہے واحد ذریعہ ہے اور رجوان نسل کبھی اس بہت بے نہ آئے کہ رسول پاک ہماری جیسے تھے ارے ظالموں ہمارے مسیمے سے بدبو آئے ہمارے تھوک سے بدبو آئے تازدار کائنات کتادہ کی آنکھ پہ لگا دے تو روشنی بڑھتی چلی جائے تازدار کائنات علی جل مرتضا کے آنکھ پہ لگا آکاشا کی تلوار حضرت آکاشا کی تلوار چوٹ گئی تازدار کائنات نے سٹک پکڑائی سٹک سوٹی پکڑائی لوہ پہ دہن لگا کر وہ اسی لمحے تلوار میں تبدیل ہو گئی ارے عزیزان محترم تازدار کائنات کا پسینہ مبارک تو ایسا تھا کہ صحابہ اکرام بیان اس کتاب میں تازدار کائنات کا آپ نے غلی مبارک لکھا ہے وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ تازدار کائنات ہمارے جیسے تھے ان کے لیے یہ جواب کافی ہے کہ اللہ نے آپ کو بشری شان دی تھی ہزار بار بھی امتیں آ جائے نا کوئی نبی اور رسول ان جیسا نہیں ہو سکتا ہم عام کیا چیز اس لیے ہر آج کی بزر میں آنے والا میری درخواست ہے یہ قائدین تحریک میں حضر قرآن بیٹھے ہیں میں آپ سے عرض کرتا ہوں یہ کتاب اپنے بچوں کو پڑھ ہو گھر میں روزانہ رات کو کھانے کے ٹائم اس میں سے دو دو روایات پڑھ کے سناؤ محبت کب ہوتی ہے جب کوئی حسین لگتا ہے خدا کی قسم جو نوجوان اس کتاب کو پڑھ لے گا وہ دنیا کی محبت میں گرفتار نہیں ہو سکتا جب اسے پتا چلے گا کہ حضرت برا بن آزب بنان کرتے ہیں کہ میں نے آقا علی سلام کو ایک دن برکھا آپ نے سرخ جب پہن ہو تھا اور سرخ جب میں اتنے حسین لگ رہے تھے کہ میری ایک نظر چاند پہ جاتی ایک چہرہ مصطفی پہ جاتی خدا کی قسم چاند کم سونا تھا میرا مدینہ والا یار کہیں زیادہ سونا تھا سیاہ با بیان تک آخری روایت اور بات خدم حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ و معمول یہ تھا یہ کہنا کہ نبی ہمارے جیسے تھے آخ کا پسینہ مبارک حضرت سلمہ شیشی میں بند کرتی شیشی میں جمع کرتی گرمیوں کا بوسم آخ علیہ السلام زور کے بعد عرام فرما رہے حضرت سلمہ نے شیشی میں بند کیا آخ علیہ السلام کیا مبارک کھلی پوچھا کیا کر رہی سلمہ کیا کیا ماجرہ میرے رسول اللہ آپ کا وہ پسینہ جو کستوری سے زیادہ لفظ حدیث کے کستوری سے زیادہ خوشبودار ہے میں اس پسینے کو جمع کر رہی ہوں کیا کروگی یا رسول اللہ جب عید کے مواقع آئیں گے ہم بطور خوشبو استعمال کریں نبی ہمارے یہ وہ نبی ہیں کہ اگر کوئی امتی ان سے محبت کرنے والا بن جائے ان سے پیار کرنے والا بن جائے تو یاد رکھو قبر میں کتنے سوال انہیں ہیں آخری جملہ ہے مادرت خواہو زیادہ وقت ہو گیا ہو تو کتنے سوال ہونے پہلا سوال من ربوں کا دوسرا سوال ما دین وں پوری بخائی میں اور ایک کتاب تین سوال نہیں ہونے ایک سوال ہونا ہے اور وہ کونسا سوال ہونا ہے جب مرنے والا قبر میں پہنچے گا پوچھا جائے گا چہرہ مصطفیٰ قبر میں ہر مرنے والے کے سامنے ہوگا اور پوچھا جائے گا ما کونت تقول فی حق حاضر رجل محمد بتا جب تو دنیا میں تھا تو اس حزتی کے بارے میں کیا کہتا رجوانوں اگر آقا کی بلادت کی خوشی میں وقت گزرا ہو تعدار کائنات کے درود و سلام میں وقت گزرا ہو تعدار کائنات کی محبت میں وقت گزرا ہو تو خدا کی عزت کی قسم جب فرشتے مرنے والے سے پوچھیں گے نا کہ بتائی کون ہے حضور شخ اسلام ڈاکٹر محمد طاہر و قادری آپ فرماتے ہیں بائید نہیں کہ وہ بندہ جب تھی ساری زدگی آقا پر درود پڑھنے میں گزری ہو کیونکہ درود و سلام سے آقا سے تعلق اور وہ فرشتے اس کا نام روزانہ ریجسٹر میں آقا کی بارگا میں پیش کرتے تو بھئی سلام دعا اور اچھا تعلق اور رابطہ بن چکا ہوگا نا تو بائید نہیں کہ آقا فرمائیں اے فرشتو آج اس سے نہ پوچھو میں کون آؤ آج میں بتاتا ہوں کہ یہ کون ہے یہ ملاد کی محفلیں یہ سارا کچھ ہم تو بابا کسی ثواب کے لیے بھی نہیں کرتے ہم تو اس لیے کرتے ہیں کہ قبر میں مصطفیٰ کی پہچان ہوتا ہے اللہ رب العزت حضور کی محبت اور آپ کے عدب اور آپ کی اطاعت اور غلامی پر استقامت کے ساتھ زندگی عطا فرمائے وما علینا اللہ البلاغ المبین ماشاءاللہ مولمات سکالو پروفیسر انا مصطفی اللہ تعالی آپ کو خوش رکھیں آپ کے سید میں برطی عطا فرمائے اور مطلب بیان کیا آپ صلاح صلاح کے لئے کھڑے ہو جائیں تو صلاح 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 مصطفی جان رحم پہلا خو سلام شمع بز میں جسو ہانی گھڑی جم کا خوئی با کا چان جسو ہانی گھڑی جم کا خوئی با کا چان اس دن افر مصطفی جان رحم پہلا رحم جسو رحم acept Wij گھڑی گھڑی اور می گھڑی رحم ی ادھ نح می مغ جل اسلام صدق عمیر صلی اللہ علیہ وسلم